نولیج سٹوری چینل میں خوش آمدید کوہے کاف میں ایک پرستان تھا اس پرستان میں بہت خوبصورت پریاں رہتی تھی وہ پریاں ہر وقت خوبصورت لباس میں ملبوس رہتی تھی ان پریاں میں پانچ پریاں جن کے نام ستارہ، نیلم، گلابی اور ریشم پری تھے ستارہ پری باقی چار پریوں سے بڑی تھی وہ پریاں پرستان میں بہت خوش تھی ایک مرتبہ ریشمی پری نے باقی پریوں سے کہا کہ کیوں نہ انسانوں کی دنیا کی سہر کی جائے پریوں نے ریشم پری کی ہاں میں ہاں ملا دی جبکہ ستارہ پری اس پر آمادہ نہ ہوئی اس نے صاف انکار کر دیا اس نے کہا ہم لوگ انسانی دنیا کے راستوں سے نواقف ہیں انسانی دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہم کسی مصیبت میں نپس جائیں لیکن ریشم پری نے اس کی بات پر عمل نہ کیا اور اگلے دن اڑن کالین پر بیٹھ کر روانہ ہو گئی وہ اڑتے اڑتے بہت دور پہنچ گئی وہ تھک چکی دی انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی ملک میں اتر کر تھوڑا آرام کر لیں وہ ایک ملک میں اتر گئی اس ملک میں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ اپنی ریائت پر بہت ظلم کرتا تھا وہ بہت لالچی انسان تھا پریوں بادشاہ کے محل میں داخل ہوئیں چند روز محل میں گزارنے کے لئے اس سے اجازت لی بادشاہ نے اجازت تو دے دی لیکن ان پر بھی بہت ظلم کیا اور ان کو قید کر دیا اور ان کو واپس نہ جانے دیا ادھر پرستان میں ستارہ پری اپنی دوستوں کے لئے بہت فکر منتی اس نے کوہ کاف کے بادشاہ بزرگ سے بات کی کوہ کاف کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ پریوں کو ڈھونڈ کر لائے بادشاہ کے بیٹے کے پاس ایک چراغ تھا وہ چراغ اس کو ہر چیز کے بارے میں بتا دیتا تھا چراغ نے اس کو پریوں کے بارے میں بتا دیا بادشاہ کے بیٹے نے کچھ سامان ساتھ لیا اور اپنے سفر پر چل پڑا اس نے اس ملک میں جہاں وہ بادشاہ حکومت کرتا تھا اعلان کروایا کہ جو شخص پریوں کو اس کے حوالے کر دے گا تو وہ اس کو کوہ کاف لے جائے گا اور کوہ کاف کا بادشاہ بنا دیا جائے گا اور اس کی شادی پرستان کی ملکہ سے کی جائے گی جب ظالم بادشاہ نے یہ اعلان سنا تو اس نے فوراں کوہ کاف کے بادشاہ کو بلایا ظالم بادشاہ نے اس کو بتایا کہ پریوں اس کے قبضے میں ہیں شہزادے نے کہا کہ انہیں کوہ کاف کے بادشاہ کے حوالے کر دیں اور بادشاہ کی دی ہوئی یہ سوغات کھا لیں ظالم بادشاہ نے سوغات کو کھایا تو وہ فوراں مر گیا کیونکہ کوہ کاف کے بادشاہ نے اس میں زہر ملا دیا تھا پریوں بہت خوش تھی وہ لوگ فوراں پرستان پہنچیں ستارہ پری پریوں سے مل کر بہت خوش ہوئیں پریوں نے اہد کر لیا کہ وہ آئندہ کسی بڑے کی رہنمائی کے بغیر کہیں اور جگہ پر نہیں جائیں گی اور ادھر ظالم بادشاہ کے مرنے سے ریایہ بھی بہت خوش ہوئی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینکس پور وچیں اللہ حافظ